پیپر سلیس پر آئے ہوئے سوالات کے یہ آخری سوال ہے اس کڑی کا آپ نے کہا ہے کہ لباس دوسرے مذہب کی یکسانیت والا نہ ہو آپ نے جو لباس پہنا ہے جو عیسائیت کی مشاہبیت والا مانا جاتا ہے یہ کیا ہے سوال پوچھنے والے نے اپنا نام نہیں لکھا بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ جو میں لباس پہنا ہوں کوٹ ٹائے شرٹ پینٹ یہ عیسائی مذہب کی نشانی ہے تو کیا جائز ہے تقریب میں تو میں نے کہا کہ وہ لباس جو دوسرے مذہب کی نشانی حرام ہے اس سوال کا جواب میں دینا چاہتا ہوں لوگ کو غلط فہمی ہے کہ ٹائے اور کوٹ عیسائی مذہب کی نشانی ہے جب ہم بائیبل پڑھیں گے بائیبل میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ ٹائے عیسائی کی نشانی ہے یہ غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ ٹائے کروس کی نشانی ہے میں جانتا ہوں کئی مسلمان سوچتے ہیں ٹائے یہ ٹائے سلیپ کی نشانی ہے اس لئے حرام ہے اگر ہم تحقیق کرتے ہیں اقورینگ ڈو انسائکلوپیڈا بیٹانکا اس میں لکھا ہوا ہے یہ ٹائے سب سے پہلی بار پینا گیا تھا ان بوسنیا تو کیپ دے گارمنٹس ان دے بارڈی یہ بوسنیا کا ایک کلچرل ڈریس تھا شروع ادھر لیکہ بوٹ ٹائے سٹارٹڈ دے اور بوسنیا میں کون لوگ رہتے بوسنے مسلمان رہتے وہاں سے شروع ہوا اور پھر پھیلا یہ ٹائے عیسائیت کے نشانی ہی ہی نہیں اور ایک ریسرچ کیا گیا تھا ایک شخص نے ریاد میں اس کے اوپر ہی اسے کہیں یہ نہیں ملا کہ ٹائے عیسائی کی نشانی ہے یہ تو ہمارے مسلمان جو ویسٹرن کلچر کے خلاف ہے یہ کہتے یہ ٹائے اور کوٹ اگر آپ کہتے ویسٹرن کلچر مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن یہ کہنا کہ عیسائی کی نشانی ہے بلکل غلط ہے بلکل بے بنیادے کئی بھی بائیبل میں ذکر نہیں آپ ابروٹ جائیں گے تو ہندو بھی کوٹ ٹائے پہنتا ہے مسلمان بھی پہنتا ہے کرشین بھی پہنتا ہے یہ ہمیں غلط فہمی ہے کچھ مسلمانوں کو اور جب آپ یہ عرب لوگ جب توپ پہنتے ہاتھ اوپر کرتے ہیں توپ اگر پہنا ہوا انسان اور ہاتھ اوپر کرتا ہے وہ تو لکھتا ہے کروس جیسا لیکن تھوڑی تو عیسائی مذہب میں نشانی ہے عیسائیت گیر وہ توپن سکتا ہے لوگ بولتے شرٹ مد پہنو کرتا پہنو کمیز عربی لفظ شرٹ کے لیے کمیز کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ ہے سوری یوسف میں سورہ نمبر بارہ قرطے کا ذکر ہے ہی نہیں کمیز کا ذکر ہے قرآن مجید میں کہ جانتے یوسف علیہ السلام بھاگتے اور پیچھے سے شرٹ پھڑ جاتا ہے اس کا ذکر ہے کہانی ہے یوسف علیہ السلام کی کمیز کیسا تھا ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو بٹ کمیز کا ذکر ہے تو لوگ کو غلط فہمی ہے کہ شرٹ کوٹ ٹائے آپ کوئی بھی کلچر کو فالو کر سکتے اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہیں وہ کلچر اگر شریعت کے خلاف ہے تو آپ فالو نہیں کر سکتے اگر یہ ویسٹرن کلچر ہے کوٹ پھڑ نہ شریعت کے خلاف ہے تو حرام ہے شریعت کے خلاف میں تو موبا ہے لیکن اور ایک کلچر ہے ویسٹرن کلچر میں شرٹ پھڑ نہ یہ کلچر شریعت کے خلاف ہے کیونکہ مرد لوگ کا ستر ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک تو اگر میں کہوں کہ ویسٹرن کلچر موبا ہے موسیقی موسیقی